ایک نوجوان کہن لگا کہ جو جب جی صاحب پڑھ دا ہے وہ کدھے دکھی نہیں ہو سکتا میں اس نے پوچھیا کہ تم کدھوں تو پڑھ رہے ہیں کہ اندھا جی چھے مہینے ہو گئے میں نے شرم آئی میں نے ویس سال پچیس سال ہو گئے پر میرے من ویچے فرنا کیوں نہیں فریا ہے ان چھے مہینے ویچے فرنا کیوں میں فر گئے اس نوجوان نے اپنی گل سنائی کہ جو میں ایک جی نیورسٹی ویچ پڑھن گیا ہوسٹل ویچ تو میرے پتا جی نے منو گھٹکا دیتا گربانی دا پہ نال کی کیا ہوئے گا پتا جی نے کیا پاٹھ نہ کری وہ نوجوان کہن دا میں پتا جی نے پوچھیا بھی پھر گھٹکا کیوں دے رہے ہیں پتا جی نے کہا کہ بیٹا تو ایتھے تار بیٹھے ساڑھے کول نہیں کر دا پھر ہوسٹل جا کے کتھے پاٹھ کریں گا وہ کہن دا ہن جی میں ایتا نہیں کرنگا پر تسی پھر گھٹکا کیا دے رہے ہیں پتا نے کیا بیٹا ہوسٹل جا میں بھی تیرے کول نہیں ہونا تیرے ماتا جی نے نہیں ہونا پینا پرامانے نہیں ہونا نوے دوست ہونگی کدھے تو دکھی محسوس کریں کدھے مرجایا محسوس کریں کدھے کبرائیا محسوس کریں تیس گھٹکے ویچھوں دو چار لائنہ دو چار آنگ پڑ لائن تنو آرام ملے وہ کہن دا ہن جی سیکنڈ یئر تھرڈ یئر میں بلکل ہتھ نہیں لائیا گھٹکے پر فورت یئر سردیاں دا سما ایک رات کہن دا میں نیند نہ آوے چو میرا تیان کتابہ بچ پہ گھٹکے تے چلا گیا پتا جی دی گالی آدھ آگی کہن دا میں بنا ستکار کیتے ہیں گھٹکا چکلے آتے لیٹے ہی پڑھ لگے وہ وڈا گھٹکا سی جنہیں اسی سندر گھٹکا کہنے ہیں اچھاتی ماریے ساڑے بھوتے کرائیں سندر گھٹکا ہی نہیں نتنے ہم دے گھٹکے مل جان دے نہیں پر سندر گھٹکے دے وچ سکھمنی صاحب بھی ہے آسا دیوار بھی ہے بارہ مہاں بھی ہے اور کئی بانیاں دے وچ در جان پر آتن گر سکھاں دے کرائیں وچے گھٹکا جرور انداز وہ نوجوان کہن لگا سکھمنی صاحب دے بانی نکلائی بڑی سوکھی سی پڑھ دے پڑھ دے میں نے بڑی چنگی لگی نیند آ گئی تے میں گھٹکا رکھ کے ساؤں گیا دوسری رات پھر لیٹے لیٹے گھٹکا چک لیا ٹیبل تو تے پڑھن لگ گیا جو میں کتاب پڑھ دے کہندہ میں نے لگا بھی یہ تا میری یہیں گلنہ لکھی آنے یہ تے سچدیاں گلنہ لکھی آنے یہ تے بڑا ودیہ گلنہ لکھی آنے کیوں نہ میں شروع تو شروع کرا تے شروع تیسی جب تیس آگدہ پاٹ کہندہ ساتھ سمجھ آئی جا رہا سی پر جدوں آیا گاوے کو تان تے میں نے تان دا ارت سمجھ نہ آیا کہ دے دوستہ نو پچھیا اورا نو پچھیا پھر کسی نے میں نے سیجیسٹ کیتا کہ تُو سٹیک لیا کہندہ میں جب جیس آب دی سٹیک لے آیا تے ادھے وچوں پھر میں ہر روج ایک پاڑی اتی پاڑی دے ارتھ لیچارنے شروع کر دے تے پاٹھ نہیں کر دا سی میں پر ہر روج تھوڑی تھوڑی کر کے ارتھ بیچار کر دا سی تے او نوجوان کس سٹیک تے پہنچ گیا کہ جب جیس آب پڑن والا قدے دکھی نہیں ہو سکتا میں انہوں پچھیا کیوں نہیں دکھی ہو سکتا وہ کہندہ ہے جب جیس آب پڑن والا روج پاٹشاہ نو کہندہ ایک وار نہیں دو وار نہیں تن وار نہیں چار وار کی کہندہ ہے جو تُدھ پاوے سائی پلی کار جو تُدھ پاوے اوہ پاٹشاہ جو تینوں پاوڑا ہے سائی پلی کار اوہ ہی کم پلا ہے جڑا روج ایک گل کہے گا اور دکھی ہوئے گا ایک خور گل اس نوجوان نے کہی کہ دیکھو یہ انپاوڑی گل ہے میں پڑھ دا رہا جب جیس آب ویس آل پچیس آل فارمیلٹی پوری کر دیتی آلد والے والے بھی خوش بھی جب جیس آب روج پڑھ دا ہے اتنے ہم روج کر دا ہے اور انپاوڑ نہیں سی ہویا اس نوجوان نو چھے مہینے وچھی انپاوڑ ہو گیا اس بڑی پیاری گل اس نے دسی کہندہ جی عام سڑھیاں کاراں تے پنجاب دے وچھ وشیش کر کے دے تو نمی کار لینے آتے پچھے کے لائن لکھانے آج آب کیس آب دی کیڑی لائن دی اےہے بھے دات تیری داتار کی مطلب ہویا جی اےہے بھے کار دے پچھے لکھیا اےہے بھے پاوے کار کی ہے دات تیری داتار اوہ داتار ہی تیری دات نمہ کار بن آیا اوہ دو تے لکھ دیتا اےہے بھے دات تیری داتار بھے یہ کار پچھے جی تو اڈی داتار پر کمال دی گال اس تو پہلی لائن کیڑی ہے جی انگلی لائن تو یاد ہو جاندی ہے دسنی سوکھی ہے پہلی لائن پچھلی لائن دسنی ہو کی پچھا پھر ماندنے کیتیا دوک اوک صد مار اےہے بھے دات تیری داتار اتھے اےہے بھے دکی پاک کیتیا دوک پوک صد مار اے دکھوی اے پوکوی صد مار بڑا بڑی باری بار بار نقصان ہو رہے ہیں مار پہ رہی ہے پچھا جی یہ بھی توڑی دات پھائی جیڑا دکھ نو دات کہے گا کیوں کدھی دکھی ہوئے گا کمال دیگال پاتشا بانی وچ کیا دینے کہ گرسک اے نا سوچے ہو دے تے دکھ نہیں آنگے پھائی دکھ آنگے ہی آنگے لیکن تیری مان دی اوستھا اینی اچھی ہو جائے گی کتنو دکھ وچوی دکھ نہیں لگے گا دکھ سکھ سم کر جانے تو کہیں گا ہی نہیں یہ سکھ ہے تے دکھ ہے دکھ نہ ہی رے سب سکھ ہی ہے ایس اوستھا پہ اسی پجنا ہے کسے نے بڑی پیاری گل پئی کہ problems and miseries are inevitable جندگیچ مشکلہ سمسیامہ چکھڑ آنے آنے نقصان ہو رہی ہونے they are inevitable no one can stop them but to be miserable is optional یہ توڑی option ہے کہ تسیہ اوہ دے miserable ہونا ہے کہ نہیں ہونا تسیہ اس دکھ وچو دکھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا یہ توڑی مرجی ہے ایک گھر سکھنے بانی پڑھ کے اے سوستھا پہ پجنا ہے کہ انہوں دکھ بھی دکھ نہ لگے کمال دی جب جی صاحب دی بانی جس نے اس نوجوان نوے سوستھا تے پنچا دیتا کہ اوہ دکھ نوی داٹ کین لگ دیا اے ہے بانی وچار دا کمال کنی کمال دی گل سریگر گرنس صاحب دی اس پہلی بانی جب جی صاحب دیتا ہے جب جی صاحب دیتا ہے لگ پگ ستاراں وار ویچار شبد اندر بار بار پاتشاہ کے دنے ویچار 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 قدرت کمن کہاں ویچار امرت ویلا سچ ناؤ وڈی آئی ویچار ویکھے وگسے کر ویچار بار بار پاتشاہ ستاراں وار ویچار دی گل کر دے جیڑے اسی جب جی صاحب بڑے چران تو پڑھ دے آ رہے ہیں مبارک ہے پائی ہون ویچارنا شروع کریے کہ اللہ ویچارنا نہیں انہوں کمالا ہی ہے